اسلام دوستو میں ہوں کمران آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹی ایس پلس کی انسٹالیشن کنفیگیشن کرنا سکھاؤں گا اپنی پریویس ویڈیو میں میں آپ کو انٹرڈیکشن اور لیسنس کے بارے میں ڈیفائن کر چکا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی مشین کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ونڈو سرور دوزر سولہ ایڈیج بی ریم اور ورگروپ اگر آپ کے سنیریوں میں ڈومین چل رہی ہے تو آپ اس کو ڈومین اس پی سی کو ڈومین سے جوائن کرا کے آپ ڈومین یوزرز کو بھی لاغن کروا سکتے ہیں ٹی ایس پلس پہ ٹی ایس پلس ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے اس کی ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں ٹی ایس پلس ڈاؤٹ نیٹ یہاں سے ڈاؤنلوڈ ٹرائل ورژن کو آپ کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا جو فیفٹین ڈیز کے لیے ہوتا ہے ٹرائل ورژن اور فائف یوزرز کے لیے میرے پاس آرہی ڈاؤنلوڈ ہوا ہوئے ٹائم سیونگ کے لیے میں نے اس کو پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا ڈبل گک کرتے ہیں ایک زی پہ ڈاؤنلوڈنگ اوپن جی ڈی کی جی آر ای ٹی ایس پلس جاوہ سے انٹیگریڈ ہو کے چل رہا ہوتا ہے اگر آپ کے پی سی پہ جاوہ نہیں ہے تو یہ خود سے ڈاؤنلوڈ کر لے گا اور اگر آر ایڈی ہے تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہوتی ڈاؤنلوڈنگ آپ کی نیٹ کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جتنی اچھی آپ کی نیٹ کی سپیڈ ہوگی اتنی جلدی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اگر نیٹ سلو ہے تو یہ ٹائم لے لے گا تبرای کرنا ہے موسیقی جب تک ٹائم لوڈ ہوتا ہے ٹھوڑا سا ٹائم لگے گا میں اپنی ویڈیو پاس کر لیتا ہوں فر ٹائم سیونگ کے لیے اسٹالیشن آلماست کمپلیٹ ہونے والی ہے جاوہ کی موسیقی موسیقی ٹی ایس پلیس کا اپنا سٹ اپ سٹارٹ ہو گیا جاوہ کے بعد ایکسپٹ اگریمنٹ نیکسٹ یہ پورٹ ہے ہٹی ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی ایس کی آپ ابھی بھی چینج کر سکتے ہیں اور بعد میں انسللیشن کے بعد بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کو ٹی ایس پلس کا ورجن ٹویل پوائنٹ تھرٹی فلال میں اس کو یہی سے چینج کر لیتا ہوں ڈیوالیٹ نائن ون آپ اپنی مرضی سے جو بھی پورٹ رکھنا چاہے وہ چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ کر لیں اسٹال رڈیس نائت رڈیس نائت رڈیس نائت یہ ٹی ایس پلس کا ایڈ آن کے طور پر یوز ہوتا ہے جو اس کا سکیورٹی فیچرز ہیں اس کا سکس میجر جو فیچرز ہیں ان میں اسے پریونٹ فارن اٹیکر فرام اوپننگ سیشن اگر آپ اس کو کنٹری وائز رسٹک کرنا چاہتے ہیں تو آپ جن جن کنٹری وائز میں آپ کی برانچیز ہیں یا آپ کے امپولائی ہیں آپ صرف وہی کنٹری سیلیک کریں رسٹ آف داوان چیک کر دیں تو آپ اس طرح بھی اٹیکر سے سیف رہ سکتے ہیں پریونٹ یوزر فرام کنیکٹنگ اٹ نائٹ مینکہ آپ شفٹ وائز بھی اپنے یوزر کی شفٹنگ ڈیفائن کر سکتے ہیں آفٹر دا شفٹ کوئی بھی یوزر اس سے کنیکٹ نہیں ہو سکے گا آوائیڈ بروٹ فورس اٹیک اس کو بھی روکتا ہے پروٹیکٹ اگینس رنسیم ویر اٹیک رنسیم ویر اٹیکس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے پروائیڈ ہائیلی سکیور یوزر انوائرمنٹ رسٹرکٹ ایکسس پر ڈیوائس اگر آپ یوزر کی رسٹرکٹ جب فرس ٹائم کنیکٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی انفرمیشن اس میں فیڈ کر دیں تو یوزر اگر دوبارہ اپنی ڈیوائس چینج بھی کر لیتا ہے تو وہ اس سے کنیکٹ نہیں ہوگا جو فرس ٹائم اس کی اپنے کریڈنشل اس میں فیڈ کر دیں اسی ڈیوائس سے کنیکٹ ہوگا تو یہ ہوگا کنیکٹ ہوگا اس یوزر فیلل میں اس کو انسٹال نہیں کر رہا بعد میں اس کو انسٹال کروں گا ری سٹارٹ کی ری سٹارٹ کرنا پڑے گا اس کو ایک دفعہ مشین کو اپنی مشین ری سٹارٹ ہو رہی ہے موسیقا میرا موسیقا موسیقی ایڈمنٹ ڈولز کا آئیکن اپیر ہو چکا ہے پورٹیبل کلائنٹ جنریٹر ایڈمنٹ ڈولز کو اپن کرتا ہوں کمپیٹر نیم میرا لوکل ماشین کا ای پی اس سے پہلے میسیج اس نے اپنا پاپپ دے دیا تھانکیو فر یوزنگ ٹی ایس پلس سپورٹنگ ونڈو ونڈو 7, 8, 10 2008 سرور 2012 اور 16 اس پرڈکٹ انکلیوڈ آل آپشن فر 5 یوزر اور 15 دیز ٹرائل ورزن ہے اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو بائے ناوکو کلک کر لیں سرور نیم جو آپ کی مشین کا ای پی ہے پبلک ای پی اگر آپ کا ہوگا تو وہ آٹ اٹھا لے گا رڈی پی پورٹ بائی ڈیفالڈ پورٹ ڈبل تھری ایٹ نائن ایل بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ اس پورٹ کو بھی چینج کر لیں لوکل ہوس کو کلک کرتے ہیں ڈبل ایٹ نائن ٹی ایس پلس کا انٹرفیس آ چکا ہے اب لاغن کے لیے یوزر چاہیے ہوگا ہمیں تو یوزر کہاں سے کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سسٹم ٹولز میں آ جاتے ہیں یوزر ان گروپس میں یوزر یہاں جو پہلے سے بنے ہوئے ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں یوزر کریٹ کر لے تو کامرہ یوزر کریٹ ہو چکا ہے اب اس یوزر کو ایکسس بھی دینی ہے پہلے میں اس کو ریموٹ ڈیسٹ اپ یوزر میں ایڈ کرتا ہوں جو ادھر یوزر ان کو ریموو کر دیتا ہوں اپنی دوسری مشین سے آ کے اس کو ایکسس کرتے ہیں ٹی ایس پلس کا انٹرفیس آ چکا ہے کامرہ میک شور یہاں آپ کا ایس ٹی ایمل فائی بھی سیلیکٹ ہونا چاہیے پاسپورٹ غلط ہو گیا کانٹینیو ڈیموٹ ڈیسٹ اپ آ چکا ہے اس مشین کا میرے پاس آپ یہاں سے اس کو فل سکرین بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں پرنٹر پی سی فرم سرور کلپ بورڈ آپ اپنے پی سی کو فل اس کے رسورسز یوز کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اگر سنگل اپلیکیشن اپنے یوزرز کو دینا چاہتے ہیں تو آپ سنگل اپلیکیشن بھی اس کو آلاؤ کر سکتے ہیں ٹی ایس پلس ڈیفرنٹ لینگویجز کو بھی سپورٹ کرتا ہے لیک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو آپ کی کنٹری کی لینگویج ہے آپ وہ سلک کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں فیچرز ہے کہ آپ فل ریموٹ ڈیسٹاپ بھی کلائنٹ کو یہ یوزرز کو آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں یا سپیسیفک سنگل یا ملٹیپل اگر آپ ویب سائٹس ہے یا اپلیکیشن ہے آپ وہ بھی اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی اس کو ڈیمو بھی دے دیتا ہوں لیک نوڈ پیڈ اور گوگل دو میرے پاس سے ہیں سلک کیسے کرنی ہے ایڈ اپلیکیشن میں آکے یہاں سے آکے جو بھی اب اپلیکیشن ہے وہ آپ سلک کر سکتے ہیں فلوٹنگ پینل اب یہاں سے میں نے یوزر ایڈ کر دیا کمران کا ڈیسٹاپ فولڈر میں بھی کمران ایڈ کر دیا یوزر اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس یوزر کو کون کونسی اپلیکیشن آسائن ہے تو آپ یہاں سے اس کا نام لکھ کے چیک کر سکتے ہیں گوگل کروم نوڈ پیڈ ڈیسٹاپ فولڈر فلوٹنگ پینل اب آکے اپنے سسٹم ٹولز میں گروپس میں آکے اس یوزر کو ریموٹ ڈیسٹاپ یوزر میں ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو میں ایک دوسری مشین پہ آ جاتا ہوں لاغ ان کرتا ہوں اس کو یہ دیکھیں ریموٹ ڈیسٹاپ وہ جو جو اپلیکیشن میں نے اسائن کی تھی وہی اپلیکیشن آ رہی ہیں اس پہ گوگل کروم نوڈ پیڈ ڈیسٹاپ فولڈر یہاں سے میں اس کو انٹرنیٹ چلا کر دکھاتا ہوں آپ کو اب یہ یوزر آپ کا لیمٹیڈ ہے جو اپلیکیشن آپ نے اسائن کی ہیں یہ انہی اپلیکیشن کو انہی اپلیکیشن کو یوٹلائز کر سکے گا شکریہ شکریہ